السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کے انتخابی جلسے میں سترہ لاکھ افراد نے شریک ہو کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ترکی کی میڈیا کے مطابق صدر اردوگان کا اسٹمبول میں ہونے والا انتخابی جلسہ ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا انتخابی جلسہ اتر ترک ایڈپورٹ پر منقید کیا جہاں دو ہزار سولہ میں ناکام فوجی آپریشن اور جمہوریت کیلئے کی جانے والی جدوچہد کی علامت سمجھا جاتا ہے تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوگان نے سیاسی حمایت پر اسٹمبول کی عوام کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اپنشیشن اتحاد کو ملک کو تقسیم کرنے کا موقع نہیں دیں گے صدر اردوگان نے مزید کہا کہ سترہ لاکھ افراد کا اجتماع مغربی میڈیا کی مجھ پر اور ترکی پر کی جانے والی تنقید کا جواب ہے انہوں نے اپنی حکومت کی ترکیاتی کاموں اور منصوبوں کی ویڈیو بھی جلسے کے شرکہ کو دکھائی اور انتخابات جیتنے کی صورت میں مہنگائی میں کمی تنخواہوں میں اضافے اور عوام اور ملک کے لیے ترکیاتی منصوبوں کا وعدہ کیا صدر اردوگان نے طبیعت کی خرابی کے بائی چند روز کے لیے انتخابی مہم میں شرکت نہیں کی تھی ترکی میں عام انتخابات چودہ مہی کو ہوں گے انتخابات میں اردوگان اور آپوزیشن امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے